سب دوستاندہ ایسے شکاگو سمودی ستھان کے بیٹھک بچ سواگت ہے میں دیکھا ہے کہ کچھ سانگت باروں بھی آئی ہے انہاں دا بھی سواگت ہے انہاں سانگت دی تدادنوں دیکھنے دو بات میں نو لگتا ہے کہ دن با دن میں نو نمی سانگت دا بھی سواگت کرنا پہے گا میں تھوڑے نہ لکے جہے بشید گل کرنگا جیسنوں کئی پراپت ہوں یا ای میل بچ اٹھایا گیا ہے کچھ ای میلز انہاں بھولو بھی ہن جو پوراں سانت ساتگران دواراں نام دت ملن تو بعد اس سورت شبد جوگ دے رستے دے پہے وہ جوگ جس بچ سورتنوں شبد نہ لگا کے سی اپنے سچے کار باپس جا سکتے وہ پرناڑی سسٹم جسنوں اسی پوری طرح سمجھ نہ سکے مرشد دی کی پومکا جا رول ہے اوائی دی کی پومکا جا رول ہے اب یہ آستے سادن جہاں اپنے در چاہتی مارندی کی پومکا ہے اس لئے میں اس گلدی بھی اکھا کرنے جا رہا ہوں کہ سانوں کیڑے سادنہ دی جرورت ہے اتے کس چیز نہ استعمال کر کے اسی سورت شبد جوگ جس بچ سورت دے شبد دے استعمال ہوندہ ہے دے ذرگی اپنے اصل کار سچ کھنڈ سچے کار دی جاتراتے جا سکتے ہیں سورت توجہ ہے شبد آواز ہے اس دارن جہی گل ہے کہ توجہ نوں آواز اتے پا کے اسی کار تک پہنچ سکتے ہیں کچھ زیادہ ہی سوکھا لگتا ہے ساچے یہ ہے کہ اسی اس ویعات پہ چونڈ والے بکھرے بکھرے سادنہ دی گال کر رہے ہیں میں خوش قسمت سی کہ حجور مہارج بابا سابن سنگھ جی میرے مرشد سن انہ تو اے طریقہ سکھنے دا موقع ملیا انہ نے میں نے اس پر گریا دیا ساریاں پچیت دا گلنا سکھانیاں اس تو بات میں نے 8 سالاں تک اس پر ناری اس سسٹم دا اور قسم دے جوگا نار تلونا کرنے دا موقع ملیا اتے پھر رونا سب دے تجار بیارتو بات میں اس اس سنتی جی دے پہنچا کہ سورت شبد جوگ آج دے سمیں بچ خاص کار کے پچھم بچ سچے کار دی پرابتی اتے آپ پے دی پہچان کر لے کہ ایسی کون ہاں اتے کتھو آئے ہاں سب تو ان بدیا تریقہ ہے اس لئے آج جے کو من پوچھتا ہے تا میں اس دے ہی سپارش کرنا ہوں آج دنیا پر بچ بک بک کے سمدے جوگاں دا بیاس کیتا جا رہے ہیں تھوڑے بچار ان سار انہیں بچوں سب تو بد لائب دا کےڑا جوگ ہیں ورطوان سمیں بچ مجودہ سب بے اچار بچ خاص طورت پچھم بچ میں پچھم دیگر اس لئے شروع کیتی ہے کیونکہ بڑے مہارہ جی نے انیس سو شتی یا تے سنتی دے دہا کے بچ اس بار پر اکھوانی کیتی سی میں دس جاں گیارہ سال دی عمر دس سی جو دونہ نے اپنے امریکی مرید ڈاکٹر جولین جانسن نا اس بار اکھالبات کیتی اس تو بعد ڈاکٹر جولین جانسن نے کئی کتابیں لکھی ہیں جولین جانسن دی سب تو مشہور کتاب رہی تی پاتھ آف تی ماسٹرز ات ایک ہور پوستک بید گریٹ ماسٹر ان انڈیا تے کچھ ہور شوٹیاں کتاباں جڑیوں نے دیکھیاں جو دوں تھے سن بڑے مہارہ جی نے پہ بیکھوانی کیتی سی کہ جو دے آتما تورا جو بہت سمیلی پورو بچ پارت بچ چین بچ کچھ مد پورو بر تھاٹ میڈل اسٹ بچ سی وہ ہن پچھم بل بدے گا صرف بدے گا نہیں ایک بڑی پدر تے اپنے آپنوں سنجوکت راج امریکہ بچ ستاپت کرے گا انہا ایک کئی بار کہہ سی انہا ایک حال اس سمیں امریکہ بچ اپنے شگردانو بھی لکھی سی اس سمیں شگردان دی تداز زیادہ نہیں سی پر انہا نے انہا نو لکھا کہ پوک بچ بہت ہی کرانتی کری تبدیلی ہون بڑی ہے کیونکہ وہ تورا جتے حجتہ کساچدی گھوج ہندی رہی ہے وہ ادے آتماک تورا جتے اے مرشد مجود رہے ہیں جو سنسارک بدار تھا جتے سچے کا اردی خوش ہندی رہی ہے وہ جو حج تک پورو بچ ہے ہونو تورا بدل جا بے گا اس بدل آپ دا کارن ائی ہو بے گا کہ پچھمی لوگ تان دورت پرابط کارن تے میر بڑھن تو اکتا جانگے اتے پھر اس تو بدیا چیز دی خوش کرنگے اتے آتماک سچ دی خوش اس دے دارتیوں نے تبدیلی ہون بارے پوکھوانی کیتی سی تے ہون لگ باگو سمائے جو دن تبدیلی ہو بے گی پامیوں نے اب بیکھوانی بہت دیر سترک سال پہلا کیتی یہ ہون سچی ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہاں کہ باس تو بیچ میں اپنے دوستانوں داستہ ہوندہ کہ میں امریکہ کیوں آیا میں اس بدل آپ دیکھ لی آیا اس شیفٹ نوں دیکھ لی آیا میں اس بلکھن جاری نوں کوڑوں دی تکڑا چوندہ سی جتے ہون میں ایک مہتو پورن جگہ تو رہانیت دے تو ردے اس بدل آپ نوں دیکھ رہا ہاں اس لئے جو دو میں یہ کہندہ ہاں کہ بڑے مارا جتے انہاں دی گواہی بچونا دے بہت ساری انہائینیاں نے سفلتا نارس جوگ دی برتوں کیتی سی ہونے پچھم لے سفتو بدیا جوگ ہیں خاص کر کے انہاں لے جیڑے ایتھے استعبیاس کرن دی کوشش کر رہے ہیں انہاں پتہ لگ جائے کہ سارے جوگان دی تولنا بچ یہ جوگ انہاں سانی نار روحانیت دے شکر تے پیچان دی کابلیت رکھتا ہے اس سمیں بچ دا بہت سوکھا سادن ہے کچھ ہور ستھی تھی ہیں بچ جدوں پتہ دارت سنسار دیاں پریشانیاں بہت کٹ سن جتے جیبر بہت سادہ سی اس سمیں بہت سارے جوگان دا بیاس کیتا جا سکتا سی پر ہونے جدوں سی بہت زیادہ پریشانیاں تے روزانہ لگا تار چوبی کینٹے سنسار دی تانے بانے بچ فسرندے ہاں اس سمیں بچ سورت شبد جو کیان پرابطیتے اپنے سچے کارنوں باپس جاندہ ایک بدیا تریقہ ہے جدوں میں اپنے سچے کارنوں باپس جاندہ دیگال کردہ ہاں تیسدہ کی مطلب ہے سچا کرکتے ہیں تھوڑی دیر پہلا میں اوپر دیکھ رہا سی میں اپنے سچے کارنوں بیکھن دی کوشش نہیں سی کر رہا کچھ لوگ ایتاں بھی کر دے ہیں وہ پرم پیتہ دی اپاسنا کرن دی کوشش کر دے ہیں جے میں کہ رب کے تھی اتتے بیٹھا ہوئے نہیں وہ تھی کچھ بھی نہیں یہ سارا پروجیکٹی ٹائم ماتے سپیس ہے یہ سب پروجیکٹڈ برہ مانڈ ہے تیسا دی آپنی چیتنا دے اندروں پروجیکٹ کی تیجار ہے یہ کپر لے ہی کارپنا پروکت تسی نہیں ہو تاہیں سب کچھ گیب ہو جائے گا کہ وہ تھوڑی چیتنا اور تیس چیتنا رہی بڑھ رہی ہیں اندریاں جاں پرسیپشنز یہ سنسار نو پیدا کر دیں گا یہ سنسار یہ برہ مانڈ دی پدائش ہے ساڑھیاں اپنیاں اندریاں جاں پرسیپشن دے نر پر ہے یہ اندریاں جاں پرسیپشنز ساڑھے بچ ستا پر تھا یہ اندریاں جاں پرسیپشن ساڑھے تو کتے باہر نہیں کم کر دیا ہاتھے اس لئے یہ جو سب کچھ باپر رہا ہے اس بارے جاننا تھا سارا راج ساڑھے اندر ہی ہے ساڑھے سریر دے اندر اس سریر دے بہت ہی شوٹے پاگ اندر سریر دے کچھ دوک انچ اندر اکھا ہاتھے سیرتوں پر لے حصے بچ ہے سارا گفترہاس اس شوٹے جائے حصے بچ ہے جی تسی اس جگہ پر جانو گا تو تسی حران ہو جاؤں گا کیونکہ اس تانوستوں بھی شوٹا ہے یہ سرپ اس دے کے اندر بچ ہے یہ سریر ایک آدھ پت چیز ہے کیونکہ اس سریر بچ کچھ اورجا تے کچھ سوچی دے کے اندر ہن جو توجہ رہیں کام کر دے ہن جو دو اسی کسی چیز بل توجہ دن دے ہاں تو وہ چیز ساڑھے لے حقیقت بن جاندی ہے جو دو اسی کسی چیز بل توجہ دن دے ہاں تو سانو اس پارے جان کر ہن دی ہے اسی ہر بے لے بارنیاں چیزیں بل ہی توجہ دن دے ہاں اسی کتابہ مل توجہ دے کے سکھ دے ہاں اسی لوگ کا مل توجہ دے کے کچھ سکھ دے ہاں اسی توجہ نا لوگوں نے سن دے جا سمجھ دے ہاں ساڑھا سارا جیون باہر ہی توجہ دن دے لنگ جاندہ ہے اسی کدھی بھی اس توجہ نو اپنے اندر نے دن دے یہ اسی کدھی نہیں کر دے جانم تو موت تک اسی اپنیاں گیان اندریاں جان سینس پرسیپشن اتے توجہ دے طاقت نو کیبل سریر تو باہر بڑھے چیزیں دے ہی لگوں دے ہاں کدھی سانو کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ توجہ نو اندر بھی لے جایا جا سکتا ہے اپنے سردے اندر توجہ نو کدھرے بھی لیا جا سکتا ہے جی میں توجہ نو یہ کہاں کہ سوچو کہ تسی اس حال دے بچ نہیں ہو باہر ہو کل پنا کرو کہ تسی باہر ہو تھوڑی توجہ و تھونو ترانت باہر لے جا بے گی اتے تسی محسوس کرو گے کہ تسی باہر ہو تسی کتے بھی نہیں گئے پر تھوڑی توجہ و تھونو کسی بھی ستھانتے لے جا سکتی ہے جتھے کتے بھی تسی چاہو چاہے یہ سریر دے اندر کسی جگہ دے اتے یہ جوگی کی کر دے ہاں ہون تک کہ جوگی اور جادے چھے چکرہ میں کم رہے ہاں یہ چھے چکر ایک طرح اس سدھول سریر بچ بلکھن پوائنٹ ہاں تے جو دو تسی اپنی توجہوں نے دیلتے جگر آتے پیٹ دے کھیتر دے جنن انگا دے کیندرت کر دے ہو تو تھونو وکھ وکھ انپبو ملتے ہاں یہ حرانی جانک نہیں ہے کہ تسی اپنی توجہوں کیسے خاص پوائنٹ تے کیندرت کر کے اپنے سریر تو باہر ہوندہ انپبو کر سکتے ہو جوہے کہ تسی سریر نو شٹ دتا ہے تسی سریر بچ ہندے ہوئے اپنی توجہوں نے سریر دے اندرے استعمال کر کے سریر تو باہر ہوندہ تجربہ لے سکتے ہو سریر دے دو بڑھے حصے ہاں جو پورے سریر نو دو حصے ہیں بچ بند دے ہاں اکھاں دے اوپر دا حصہ اتے اکھاں دے ہیٹھان دا حصہ یہ اکھاں دوما حصے ہیں دا درباجہ ہاں اسی اپنے گاں اکھاں دے راہیں شروع کر دے ہاں جدو اکھاں کھل دیں ہاں اسی چیتنا دی ستھول پدرتے جاگ رہے ہوندے ہاں تسی ایک یہی دنیا لے سریرک بان جاندے ہو جو ستھول چیزیاں تو بڑھے ہیں جنہ اکھاں ناڑ اسی باہر بیکھ دے ہاں انہ اکھاں ناڑ اسی اندر بھی بیکھ سکتے ہاں اسی اندر کمیں دیکھ سکتے ہاں اکھاں دا باہر دیکھنے بڑھیں گا ہاں اکھاں دے پیچھے ریٹنا ہے اتے ریٹنا تو دماغنوں ایک خاص ناس جاندی ہے یہ ایک بیلکل بکھرہ سیٹ اپ ہوئے اکھاں دیا پتریاں دے لینز باہری روشنی اتے تصویرہ بیکھنے بڑھیں آہاں پھر اسی کمیں اندر بیکھئے اسی سارے ہی اندر بیکھتے ہیں اسی اندر کدوں بیکھتے ہیں جدو اسی اپنی اکھاں ناڑ بند کر کے کچھ گلپنا کر دے ہیں یہ ہ sms بلکہ ہی دیکھنے رہنیا ہوں نیاں تو جدو اسی سندے ہیں تو سفنا بیکھتے ہیں یہ اکھاں وہ نہوں انہوں میں نہیں دیکھ دیا پھر کیڑیاں آکھاں ہن جو اسی نوں بیکھ دیا ہن یہ بھی تے کرنے جارہا ہے یہ بھی تے کر چلک ہے اسی نوں کون دیکھ رہا ہے ہمی اندر اندر اندے اکھاں دیکھ دیا ہن اندر اندے اکھاں دا ہجے بھی اک ہے یہ ہ اور کچھائیں شریر دے اندر بندنیاں گنیاں ہن ہور وک وک گیان اندریاں جا سینس پرسیپشن دے سارے انپب ہتے سارے تجاربیاں نو درسونیاں ہن ایسا لئے اکھا اورجیا دے چکران انرجی سینٹر دا دروازہ ہن ہتے ہیٹھلے اورجیا دے چکر ساری ساری جندگی نو کنٹرول کر رہی ہن جے تسی تیان پورب کے نا چکران دا دین کرو تا تسی دیکھو گے کہ اے ساری ساری جندگی نو پوری طرح کنٹرول کر رہے ہیں شریر کے میں کم کر دا ہے کے میں پوجن اندر جا رہا ہے کے میں حاجم ہو رہا ہے یہ سب ساڑے سسٹم بے چپ بڑیا ہویا ہے ہتے انہوں اورجیا دے چکرانا ہی سمجھے جا سکتا ہے جو سارے اکھاں تو ہیٹھا تے وارلیاں اکھاں تک ہی ہیں اسے طرح بہت کٹ لوگ یہ جان دے ہم کہ جہے چکر بھی ہن جو اکھاں تو ہیٹھا نہیں پر این اکھاں دے پچھے ہن جے تو سی اکھاں دے پچھے چلے جاؤ تا اے چکر دماغ بچھا اکھاں تو تھلے نہیں سانو اکھاں دے کے اندر تھرڈ آئی سینٹرول لے جاندے ہن اکھاں سریر دے سامنے ہن اکھاں دے کے اندر دماغ دیکھ شوٹی جی جگہ بچھا ہے او تھے دو شوٹیاں گرانتیاں گلینڈس ہن اے دو میں گرانتیاں گلینڈس سردے سینٹر میں چھون دیاں ہن اے سینٹر تو لگ پنگل لٹک دیاں ہن پینین گلینڈ اتے پائٹو ٹری باوڈی اتے او مدولا اوہلن گاٹا تو لٹک دیاں ہن اینا چکرہ دی خوز کرن تو باد سانو یہ پتہ لگتا ہے کہ ایسی او نہیں ہاں جو سوچ دے ہن ایسی کیول ایک ستھوڑ شریر نہیں ہاں ایسی ہور جونیاں دے سریرہ بچ بھی سامن وقت وقت جونیاں میں چھ لنبے سامنے لے رہے اتے ایسی اوتھے بھی سام جدو ایسی ماں دے گرب بچک آنڈے اتے شکراؤن دی میر ناڑ پہلے منوکھی سیل بنے او دو اے پہلا سیل اکھا دے تیسرے کیندرتوں تیار ہویا سریر دی ہر ایک چیز اس سیل دے آڑے دوڑے بکشت ہوئی ایسی دل جا کسے ہور تھا تو بکشت نہیں ہوئی دل تا مواد بچ آیا ہے پرون بکشت انہوں دیکھو جے کر تھوانوں کا دی پرون بکشت انہوں دن بہ دن دیکھن دا موقع ملدہ ہے تت اسی دیکھو گے کہ پہلا سیل آخر تک ساڑے دماغ دے کیندر بچ رہے گا بے شک کہ اس تو ہور کے ہی سیل بنے سیل بدے رندے ہن مٹیابولزم اپنا کام کردہ ہے پر اسی ہجے بھی اسے کیندر بچ ہا سارا سریر اس دے آڑے دوڑے خوند بچ آیا سارا سارا سریر اس دے آڑے دوڑے بنیا ہاتھے نہ میرا بچے درو بچ سارا جنم ہویا پر اسی ہجے بھی اسے جگہ دے ہاں جو دو تسری ایک نمے جمع بچے نو دیکھ دے ہو ایک بچہ اپنی اکھا تو بے اکھا دا ہے اکھا کھول دیا ہاں ہاتھے کہتا ہے کہ نمی دنیا کتھوں آگے سنسار اسی پوائنٹ چا بندو تو ہوند بچایا سگا جس پوائنٹ چا بندو تو اے شریر بنے اس پوائنٹ تو ہی ستھول شریر دے سارے انپب ہونگے ساڑا آپ پا سیلف بھی ہمیشہ اندر اسی پوائنٹ تے رہندا ہے ہسی مر جاندے ہاں تا اے پوائنٹ ستھول شریر بچ تعلوپ ہو جاندہ ہے پارے ساٹھیں اندرونی شریر بچ ایک لمبے سمیتہ کرندا ہے یہ اندرونی شریر دی عمر اسے ستھول شریر نوڑ بہت لمبی ہوندی ہے یہ جانمت تو پہلا بھی اسی ہاتھے مرن تو بعد بھی رہے گا اندرونی شریر رہیں ہسی بہت سار یہ چیزیں کر سکتے ہیں جیڑیاں ہسی باہر لے ستھول شریر نوڑ نہیں کر سکتے ہسی اس سریر کر کے ہی بجے ہوئے ہیں جے کر تسی اندر جا کے اس سریر نوڑ بکھو جس نو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تبجھوں نو کھچ کے سردے کے اندر تے لے جا کے اتھے اکاگر کرنا ہو سکتا ہے بس یہ ہی جروری ہے جے تسی اتھے جاندے ہو تا دکھو گے کہ اے اندرونی شریر بہت دیر تنسی تھوانو وہ چیزیں جاد آ سکتے ہیں جو اس سریر تو پیدا ہون تو پہلا ہونیا سن اتھے اس سمیں تھوانو پتہ لگتا ہے کہ اندرونی شریر جس نو کوچھ لوگ گلتی نڑ روح کہندے ہن وہ سوچ دے ہن کہ اے روح اس شریر بچ ہے موت تو بعد اے روح باہر نکڑ جاوی گی روح کتے بھی نہیں جاندی اے اندرونی شریر بھی اس شریر دی تراندہ ایک اکار ہی ہے پر اس ہوتے کوئی روک نہیں ہے جے تسی اتھے جاندے ہو تو تھوانو پتہ لگے گا کہ تسی ایسے اندرونی شریر ناڑ اڑ سکتے ہو تسی ایسے ستھول شریر ناڑ اڑنے سکتے تھوانو ہوائی سہا سندی جرورت ہے اس اندرونی شریر دی ناڑ تسی جہا جہاں تو بینا اڑ سکتے ہو اس ناڑ تسی کدھرے بھی جا سکتے ہو تسی فرنچ بول سکتے ہو اتھے جرمن بولن بڑا بیاقتی تھوانو سمجھ سکتا ہے کیونکہ یہ او شبد نہیں جو تسی بول رہے ہو جو بھی تسی دسنا ہندہ ہے دوسرے ناڑ سمجھ آندہ ہے کچھ تھوڑا بہتا ایسے ناڑ مردہ جوڑدہ اتھے سنسار بچ بھی ہے جس ناڑ اسی ٹیلی پیتھی کہندے ہیں جو کہ بہت ہی اصدھارن ہے ہر کو اس دی برتوں نہیں کر سکتا پر کچھ بیاقتی اس رید ناڑی کر سکتے ہیں ٹیلی پیتھی کی ہے کہ تسی کدھی دیکھیا ہے کہ جو دوں ٹیلی پیتھ کومنیکیشن جہاں ٹیلی پیتھ کس جار ہوندہ ہے تاں اس بچ کسے پاشا دی برتوں نہیں ہوں گی جرمن بولن بڑا بیاقتی اس بیاقتی ناڑ گل کر سکتا ہے جو جرمن نہیں پر فرنچ جاندہ ہے پاشا دا اپنے اپنواد ہو جاندہ ہے کیونکہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ شبد نہیں پر اونا شبدان دا پاب جا ارث ہے ہتے اے اس شریر بچ سباب کی ہے ہتے ساڑے سارے اندھے کوڑو شریر ہے پھر بھی اسی لوکواناڑ گلبت کرن لے پاشا سکھن لے کننا سما گواہ دن دے ہیں جات کے ساڑے اندھرونی شریر بچ یہ سب کش کرن دی سامرطہ آم ہی ہوں اس لئے اسی اس شریر بچ بیٹھے ہوئے ایک بڑی حد تک پاہج ہو چکے ہیں یہ ایک پنجرے دی ترہ ہے جس بچ اسی قید ہاں ہتے پھر بھی اسی ستھول شریر نو ہی اپنا آپ سمجھی بیٹھے ہیں اسی سوچ دے ہاں کہ ستھول شریر اسی کھو دے ہاں آؤ اسی جدو تک ہو سکے اس لئے بدیا برتوں کریے یقین اس لئے بدیا برتوں کرو پر اینہ پر لوکے تسی نہیں ہو یہ ایک ستھول شریر بہت ہی تھوڑے سامرے لے سانو ملیا ہے ہتے اس تو بعد یہ خاتم ہو جاوے گا پر اندھر شریر دا کجنے وگڑے گا وہ بہت لمبے سامرے تک رہے گا پر آخر کار وہ بھی خاتم ہو جائے گا ہجار دو ہجار جہاں تین ہجار سالوں بچ جو کہ اندرونی شریر سوکشم شریر جہاں ایسٹل باڈی دی آسٹ امر ہے اس لئے جدو سانو یہ پتہ لگ دا ہے تاہیے ساٹھا پورا بچار ہی بدل جاندہ ہے کیونکہ تاہیے لگ دا ہے کہ جیونے کے شوٹا جہاں پڑا ہے جس بچ اسی ایک پشاک جہاں چوڑا پاؤن دے ہاں جس نو ستھول شریر کیا جاندہ ہے اسی ایک بکری قسم دا تجربہ حاصل کرن لے آئے ہیں اس ستھول تجربہ جس تو بہت اسی باپس چلے جاندے ہیں جے تسی اس بارے لگاتار سچویت رہن دے ہو تاہ تسی دکھو گے کہ تھوڑے جیوندہ سارا رویہ ہی بدل جاوے گا پر ایتھے ہی بس نہیں ایس سوکشم شریر بھی ساٹھا سچا کر ارثات سچ کھنڈ نہیں ہے حالانکہ سارے اکھوتی سوارگ نارک سوکشم منڈل بچ مجود ہن تسی جا کے انہوں نے دیکھ سکتے ہو تسی اڑکے انہوں نے دیکھ سکتے ہو پر او ساڑا اصل کر نہیں ہے کیونکہ اسی حجے بھی ایک سریر دی برتوں کر رہے ہیں اسی حجے بھی انہوں نے پا مانوں تکھڑی ایک بشاکتی برتوں کر رہے ہیں پر جے تسی سوکشم شریر دے اندر توجہ و کاغر کرندے جو ہو گئے اس سریر بچ کے تھے وہی جگہ اس سوکشم شریر دے سردہ کے اندر ساڑے سوکشم شریر دے آکار بھی ستھول برگا ہے اتے ایسی حجے بھی اسے طریقے نارک بیعاس کرتے ہیں اس سریر دے کے اندر بچ توجہوں کے اندرت کر کے تانسانو یہ پتہ لگ دا ہے وہ بھی اسی نہیں ہے اتے ایک سوکشم شریر دے اندر ایک ہور شریر ہے اے شریر کسے ہور چیز نارک بہت ہی علاقہ نارک کم کر دا ہے ایک کسے شریر برگا نہیں ہے یہ تھے ستھول سنزار بچ اسیس نو اپنا من کندے ہیں ساڑا من ایک تیسرا شریر ہے من نو کارن شریر جا کازل بوڈی بھی کیا جندہ ہے پر ساڑا من ایک شریر نہیں ہے یہ ایک مشین ہے یہ ایک سوچن بڑی مشین ہے یہ ایک مشین ہے جو کمپیوٹر وہاں کم کر دی ہے انپٹ اتے آؤٹپٹ یہ ادنک کمپیوٹر دے ترہا ہے یہ ایک بہت ادنک جاں موڈرن کمپیوٹر ہے جس تس ہی اس تک پہنچ سکدے ہو یہ بھی تھوڑے اتنے ایک پردان جا کبر ہے جدوں لوک جدوں اسنو کھوج دے ہیں جسنو اسی من کہن دے ہیں جسنو اسی اپنا سوچن بڑا من بلاؤں دے ہیں جسنو اسی اپنا اصل سوچ دے سی پتہ لگ دا ہے کہ یہ بھی کیول ایک شریر سی اتے یہ شریر کرنا نہیں سی یہ کسے ہور اہم شریر تو روپ کھچ دا ہے ایک بیاپک من جاں جونی ورسل مائنڈ ہے جس بچ بہت سارے من ایک ہی سمیں مجود ہن اتے ایک بکھرے انپبلے اسی ایک بیاکتیگت من جاں انڈویچل مائنڈ پیدا کیتا پھر اس نے نار اپنے آپ نو ٹاک لیا پھر اس اتے سوکشم شریر ایسر باڑ دی پشاک پا دتی اس تو بعد اس نے ستھول شریر دی ایک ہور پشاک پا دتی اتے تھے بیٹھے اسین اتنا شریرناڑ جندگی چی رہے ہیں یہ سمجھے بینا کہ یہ سب تا ساڑے اوپر صرف کبر ہی ہیں تان سویس روپ جہاں اپنا آپ جہاں سیلف کیتھے ہیں سویس روپ جہاں اپنا آپ جہاں سیلف کی ہے ساڑا اصل آپ دا سوا کس طرح اندھا ہے اسی کون ہاں اسی ناتائیس تھول شریر ہاں اتے ناہیں اسی گیان اندری کا جاسے اس پرسپشنز ہاں جسنوں اسی سوکشم شریر جہاں ایسر باڑی کہندے ہیں اس سوکشم شریر دی اوست عمر تین ہزار سال ہندی ہے ناہیں اسی من ہاں جو ایک ہور کارن شریر جہاں کازل باڑی ہے اتے جسنے سانو تی لکھ سال توٹا کیا ہویا ہے اسی او ہاں جو پیدا نہیں ہویا اتے ناہیں مرے گا اسی آتما ہاں جیتنا آتما ہاں او طاقت ہاں جو سارے سریرانو چلوندی ہے اسی او ہاں جو من نو سو چند دی سمرتہ دن دی ہے اسی او ہاں جو گیان اندریان جیسے اس پرسپشنز نو جیون دن دی ہے اسی او ہاں جو اس ستھول شریر نو سرگرم تے جندہ پڑھون دی ہے اسی جیون دا سروت چیتنا دا سروت سوجی دا سروت انا تننا ستھول سوکشم وتے کارن تجربے آن دا سروت ہاں اسی اس تک کمیں پہنچتے ہیں ہون بہت مشکل ہے پہلے تین پاک بہت آسان سی جس دا تھا ڈینار میں ہون تک ذکر کیتا روحانی راستے تھی روحانی یاترہ تھی اگلا قدم سان نہیں ہے کیونکہ جو دو تسیل سرب بیاپک من یونیورسل مائنڈ دی یہ وستہ بچ پونچ جاندی ہو تائے لگ دا ہے کہ یہ جانتر جاترہ دا آنت ہے اور کوئی سپر ہو ہی نہیں سکتا تسیل سرب بیاپکتا جو نیورسلٹی تھی پہنچ گئے تسیل ستاں تک پہنچ گئے جتوں ہر چیز پیدا ہوئی تینوں سنسار اوتھوں ہوئی اور کچھ کس طرح ہو سکتا ہے ہونا سی ماننو کمیں پار کر سکتے ہیں اسی اس ساری پرگریانو پار کر کے کس طرح کے بدگیے سویہ جہاں اپنے آپ جان سیلف جہاں سو آتماندہ سواؤ کس طرح ہے جو سپاورس جگہ تے جا سکتی ہے جتھے کو گیان اندریان جہاں سینس پرسیپشنس نہیں ہاں جتھے کو بچار نہیں ہی ہے جتھے کو ترک جان لوجک نہیں ہے جتھے کو سب کچھ نہیں ہے جس دا سی ہر روج استعمال کر دے ہاں جتھے کوچھ چیزیں ہجی بھی ہاں جنا نو سی روزانہ برت دے ہاں آو میں نے بچوں کوٹو کوٹ تنہ دا ذکر کروں جو سی ہر روج برت دے ہاں اتے مانتوں پرے ہاں اتے اس دا من ناڑ کوئی لینڈ دین نہیں ہے انہ دا گیان اندریان جہاں سینس پرسیپشن ناڑ کوئی لینڈ دین نہیں سریر ناڑ انہ دا کوئی سبند نہیں ہے او تین چیز جہاں سہج گیان انٹیوشن بینا سوچے کو جانن دی سم رہا تھا کوچھ کیان دی سم رہا تھا جس بارے میں نو پتا نہیں کمیں پتا ہے یہ کہنا یہ پھر میری اندرونی سوچ گٹ فیلنگ ہے دو جا ہے پیار سچا پیار جتھے تسی اپنے اپنوں پول جاندے ہو اتے اپنے پیارے بارے سوچ دے ہو یہ سوچ تو نہیں ہوں دا یہ تسی زیادہ سوچتے ہوتا ہے دور ہو جاندہ ہے تیسرا سندرتہ دی قدر جان پرسنسہ تسی نا تا سریر نال تے نا ہی گیان اندریان جان سینس پرسیپشن دے نال تے سوچ کے سندرتہ دی پرسنسہ کر سکتے ہو پر تسی ایدہ کر دے ہو تسی کڑکی گھول کے کہن دے ہو کن نام بدیا دن ہے تے ہون تسی جے اپنے مننا ناستہ بشلیشن کرنا شروع کر دے ہو اس روکیڑی چیز سندر بنا رہی ہے کیوں کوئی روک ہے کوئی کار ہے مندی برتو ناڑے سب کچھ لاپتا ہو جاندہ ہے یہ تینے چیزیں ساڑے سویس روپ جہاں اپنے آپ ناستہ بندت ہیں یہ انہ تینے شریر ناستہ بندت نہیں کٹو کٹ ساڑے کوڑ کچھ سنکیت ہے یہ کیڑی چیز سانوں انہا شریران تو پرے لے جا سکتی ہے یہ تینے چیزیں سانوں انہا تینے شریران تو پرے لے جانتے ہیں اسی کس طرح اینہ دا استعمال کر سکتے ہیں ابی آس دی پرکریا بیج سبیہ پڑ چول دی پرکریا بیج جاپنے سچے گار دی جاترہ دی پرکریا بیج اسی نہ تینے دی برتو کر سکتے ہیں یہ کر سانوں پیار دا کوئی انپب نہیں اسی لوگوں نے پیار کر دے ہیں تا پھر کی ہونڈا ہے کئی طرح گلت پیمیاں پیدا ہو جانتے ہیں پتے تھا پیار نہیں پھر او کی ہے او کی ہے جسو نو اسی پیار کر دے ہیں تا پھر اشتہ توڑ لیں دے ہیں او کی بل اللہگا وجہ Scientific ہے جدہ اسے کسی چیئے دی اچھا جہاں کامنا کر دے ہیں تھانو اس نے گھرنگا ہوگنڈا ہے اسے سوچ دے ہیں کہ اسے اسنوں پیار کر دے ہیں اسے تعدلت نو پیار کر دے ہیں اسے مناوکھان نو پیار کر دے ہیں اسے لوکان نو پیار کر دے ہیں اسی اپنے کتیاں نو پیار کر دے ہیں اسی پالتو جانبرا نو پیار کر دے ہیں اسی کار نو پیار کر دے ہیں اسی اپنیاں کارا نو پیار کر دے ہیں نہیں یہ کیول لگاہب ہے پیارہ تے لگاہ بچ کی انتر ہے ایک بیسک جہاں بنیادی انتر ہے پیارہ بچ صرف ایک دا انپا بھوندہ ہے پیارے دا جہاں کے لگاہ بچ دون دا انپا بھوندہ ہے میں دا ہتے دون دا میں آتے میری کار میں آتے ہیں میرا کار میں کدے خاتم نہیں ہوں دی لگا بچوں میں ہوں دی ہے پیار بچے گائب ہو جاندی ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو تو تسی سچ مچ پیار بچ ہو وہ تسی میں بارے کدی سوچ نہیں سکتے اصل بچ میں اپنے پورے جیون بچ وہ کیا ہے کہ صرف ایک چیز جو ہنکارنو پچھے تک سکتی ہے وہ ہے پیاردہ انپب اور کچھ نہیں باقی سارے انپبت ہوں نے میں اگلیون بچ مجبور کر دے ہیں میں بہت زیادہ بیاس کیتا ہے میں جوگی ہاں میں ایک مرشد ہاں میں ایک ہو جہاں میں بہت مجبورت ہوندی ہے ہوں میں بہت طاقت پر بن جاندی ہے ہر ایک پرابتی نار تسی اپنی ہوں میں نو بدعا لیندے ہو ہر کوشش سے نار تسی اپنی ہوں میں نو خلارا دن دے ہو تسی ساکت منت کر دے ہو اپنی ہوں میں نو خور بدعا لیندے ہو تسی اپنی ہوں میں نو خور خلارا دن دے ہو ایک ایوال پیار دے انپب بچ ہوں دا ہے کہ تسی میں نو پھول جاندے ہو ہوتے ہوں میں نو پھول جاندے ہاں اس لئے سچا طریقہ جیس بچ مان سمیت انہ تنہ شریرہ تو پار بھویا جا سکتا ہے اوہ ہے سچے پیار دا انپب ایکسپیرینس آف ٹرو لاب اور جے کر اسی لوکہ نا لگاب کر دے ہاں تا سچے پیار دا انپب کیمیں ہندہ ہے سچے پیار دا انپب کیتا جا سکتا ہے ہسی سارے اسنو انپب کر دے ہاں پر ہسی اسنو توا کر دن دے ہاں ہسی بہت جلدی اپنے من نا مانسک لگاو تے مانسک ترک نا جڑ جاندے ہاں ہسی پیار نو بدعا دے نہیں پل کے اسنو ختم کر لے برت دے ہاں جدو تسی کسے نو پیار کر دے ہو لوکہ نو پیار کر دے ہو تا تسی اپنے آپ نو ایک پلے پول جاندے ہو پھر کی ہندہ ہے کیوں بھی میں نو پیار کر دا ہے کیوں بھی میں نو پیار کر دی ہے مانے پریشن پشتا ہے ہنو پیار کتھے جاندہ ہے تسی باپس میں دے بارے بچ سوچن لگ دے ہو ہمیں نڑ کر جاندے ہو اسی لگا تار سہج گیان پیار آتے سندرتا دے ہن پا منو توا کر رہی ہیں انہوں اپنے ترک دے پرڑے دے تول کے بیکھن دے کوشش کر دے ہیں کہ یہ کتنا ہو رہا ہے ہاتے وہ یہ سب اس پرکھیاں نو پار نیک کر پاندے اور سفل ہو جاندے ہیں ہاتے اسی اپنے پر انبابرنو ناشت کر لیندے ہیں تے باپس اپنے اس دنیاوی سنسار بچ چلے جاندے ہیں جس بچ ترک لوجک سوچن دے شکتی ہر سمیں گلتنگا ہوں دیا ہیں گیان دی پر کریادہ استعمال کرنا بہت نقص پریا ہے ہاتے گیان جو اسی اپنے من نہ نہ حاصل کرنے دی کوشش کر دے ہیں یہ بہت ہی نقصان بڑا ہے کیونکہ یہ اوسودہ آرتے دارت ہے جو ساڑلے اپلاپت ہے ہاتے کوئی بھی ساری سریشتی نو ایک بر نہیں بیکھ سکتا تُسے ایک شوٹا جیا حصہ بیکھ دی ہو تے پھر تُسے ہی اس دی بیاکھیا کرنے دی کوشش کر دی ہو جدہ کچھ ہو رہا جاندہ ہے پہلے بارے بچ نقص لگن لگ دے ہیں یہ ہر بے لے ہندہ ہے وہ کاش میں نو اس بارے پہل نہ پتا ہندہ وہ میں نو افسوس ہے کہ یہ میں نہ کیتا ہندہ اس بے لے سارے ترک یا لوجک کتے سن ترکاند یہ بہت بنیادی کا آٹھ ہے ترک دی موڈلی کا آٹھ اے ہے کہ چاہے تُسی لاجمی ترک ڈیڈکٹب لوجک دے جریگے جس بے تُسی پہلے تُو بھی جانے یا تے دیکھیں ان پر بچوں کو شبوجن دے کوشش کر دے ہو پہلے ترک جہاں انڈکٹب لوجک دے جریگے جس بچ ہمیشہ انسٹینٹی نشتتہ دی پابنا ہندی ہے چاہے کوئی بھی سٹا نکڑے ترک بچ ایک مجوری ہے ہتے پھر بھی اسی ساری جندگی ترک تے بتید کر دے ہیں یہ سب کچھ سامنے دے کوشش کر دے ہیں تُسی تِننہ سریرہ میں چھپسے ریندی ہو پیار سہج گیانت سندرت آدھا کی ہوندہ ہے بے سمات دی وستہ جہاں بلیس پھول سٹیٹ جو ساڑی سواب کا وستہ ہے کتھے جندگی ہے یہ کو پرابط کن بڑی چیز نہیں ساڑی کوڑ ہون بھی یہ وستہ ہے جیسا نوئے احساس ہو جاوے جہاں پتہ لگ جاوے کسی کون ہاں تائیں وستہ سواب کی آ جندگی ہے پر کی ہو رہا ہے کہ ایسا نے اپنے اپنوں ٹاک لے ہاں ہے اونا پشاکا جا پڑ دیاں دے پڑ دیاں دے بچ دے اونا نو ہی اپنا مننا شروع کر دتا ہے یہ ساڑی سمسیہ ہے اسی تنہ پڑ دیاں نو انہ تنہ شریرہ نو ہی اپنا آپ جاں صرف من دے جتھوں میں شروع کیتا سی اس مول بیشتے باپس آ رہے ہیں اسی انا سپنا انو کمیں پار کر سکتے ہیں سورت شب جوگ ناندی پر کریا دے ذریعے یہ تبجیون اواز دے نار جوڑن دا جوگ ہے دو قسم دیاں آواز جاں ہون دیاں ہیں پہلی جیڑے شابت اسی بولاں بچ برت دیں ہیں یہ او آواز ہے جو میں بول رہاں ہاں اتے تسی سن رہی ہو یہ ایک آواز ہے ساریاں پاشاماں لینگویزز بولیاں تے لکھیاں جان دیاں ہیں جو بولیاں تے لکھیاں جا سکتا ہے سڑھی اپنی ہندی پاشا بچ پارت دی سانسکریت پاشا بچ اسنو برنات مکن دے ہیں آتما تے سویے جاں سڑھا اپاہ سسٹم دی برتوں کر دے ہیں اسی جیون بچ اس دی برتوں کر دے ہیں پر برنات مکن دا مطلب ہے کہ یہ لکھیاں تے بولیاں جا سکتا ہے اس لئے اس لئے جدوں اسی لکھیاں تے بولی جان بڑی پاشا دی برتوں کر دے ہیں تا یہ پہلی اواز ہے جس رہ ہی اسی کسی چیز نو سمجھ دے ہیں کچھ بھی جانن جان سمجھن لئی سانو اس دا استعمال کرنا پندہ ہے اس لئے اندر جان دے لئی اواز دے سسٹم دا طریقہ اس برنات مک تو شروع ہوندہ ہے برنات مک سانو کنی کا دور لے جا سکتا ہے یہ ساڑھی کتاباں پڑھن پر آن بچ سہتہ کر سکتا ہے یہ سانو پر وچن سون بچ لیکچر سون بچ سہتہ کر سکتا ہے یہ سانو اسی بول سکتے ہیں گالبت کر سکتے ہیں یہ سب برنات مک ناڑ برتے جا سکتے ہیں یہ پہلا قدم ہے جو تھانو کرنا پڑھے کر اسی اس وازدہ ہون بھی اتھی استعمال کرتے ہیں پر برنات مک لگا تار سانو سرید دے باہر دے گیان بر لے جاندہ ہے تسی اندر ایک کتاب نہیں پڑھ سکتے تسی باہر کتاب پڑھ سکتے ہو تسی باہر نو شڑ کے کسی نو نہیں سن سکتے برنات مک یہ جاندہ بڑی کا طریقہ ہے کہ اگے کی کرنا ہے یہ سانو کتے ہور نہیں لے جا سکتا پھر اگلا قدم کی ہے اگلا قدم ہے بولن دے شکتی نو اندر ٹرانسپر کرنا جہاں لے کے جانا جیت اسی جہاں کر سکتے ہو تا کٹو کٹ ایک ہور قدم ہے دوسرا قدم ہے اسی اندر والا بولن دے شکتی نو کی میں ٹرانسپر کریے اپنی جیبدی برتوں کیتے بغیر اونا ہی شہدہ نو ماننا دھورا کے اسی اندر گال کر سکتے ہیں اسی سارے اندر بول دے ہیں بچار کی ہاں بچار اندر انہی بول لی ہیں اسی پہلنا ہی اندر بول رہے ہیں اس لئے جے اسی باہر تو کسی نو سن کے کسی چیز نو پڑھ کے یہ جان جائیے کہ اسی اندر بول سکتے ہیں تو سانو اگلے پڑھاتے پہچاتے بھی کی پھر سانو اندر کی کہنا چاہیدہ ہے چاہے اسی کچھ بھی بول سکتے ہیں پر سب تو لاہے بند چیز کی ہے او اپنے دیکھئے کہ اسی ہر روج اپنے اندر اتنشیت کی بول دے ہیں بچار بچار کی ہاں بچار یہیں چیزیں بارے ہوں دے ہیں جو سریر تم باہر ہیں اس لئے اسی سریر دے باہر دے سمندہ ناڑ اپنے منو لگاتار پر رہے ہیں اس انو اندر نہیں لے جانگے کیوں کہ اسی باہر کے چیزیں بارے سوچ رہے ہیں اسی اپنے سیر بیچے اندر اونا چیزیں بارے بول رہے ہیں جو باہر ہوں یہ چنگا سوڈا نہیں کچھ بھی بولی جانا کافی نہیں ہوں دا اس لئے ہونتا انو یہ پتہ کرنا چاہیدہ ہے کہ جہاں کیڑا بور بولی جو سانو باہر نال جائے اس لئے اسی ایک جہاں بھی اکتی کوڑ جان دیکھا ہے جو سانو داستا ہے کہ اندر بولنا نال تسین اندر وال جا سکتے ہو اسی جہاں کر دے ہیں کہ میں ہر سمیں گل کر سکتا ہاں جا بول سکتا ہاں میں کتے بھی نہیں جان دا میں اوٹھے ہی جان دا ہاں جس بارے میں سوچ رہا ہوں دا ہاں خاص طورتے ہونوں میں اپنی دوارن دے رہا ہاں جے میں نوں بے ترتیب رینڈم لی گل کرن بارے کے حجابے تا میں اکھاں گا اوہ یہ ایس اوڑ شیکیز پیزا میں ترانتی پیزا دی دکانتے پہنچ جاماں گا میرے بچار ہوتھے جان گے میں اندر کتے بھی نہیں گیا اس لئے میں اس انسان کو جانتا ہاں جو ساں نوں داستا ہے کہ تو انہوں اندر کی بولنا چاہیدہ ہے ورناطم کا پاشادی برتوں کرو بولی جان بڑی پاشادی برتوں کرو پر اسنوں اندر برتوں یہ ایک اگلا پڑا جان سٹیپ ہے اس لئے میں کہا اور میں کی بولنا تو اس نے کہا میں تو انہوں بولنے بک پک شابد دے آنگا اوہ شابد نام برتوں جو تھا نوں باہر لے جان دے ہیں میں تھا نوں اوہ شابد دے آنگا جنہ دا باہر نال کوئی مطلب نہیں اور تو انہوں میں نے کوئی شابد دن دا ہے جس دا میرے لئے کوئی مطلب نہیں میں پچھا انہ شابدہ نوں تسی کی کہن دے ہو یہ ایک منتر ہے بہت وعبیتر شابد ہے جی تسی انہوں دہراؤگے انہ دا باہر نال کوئی سماند نہیں پر میں نوں پتہ ہے کہ نہ دا اندرنا سماند ہے میں اس نے کہن دا ہاں پر میں نوں اندر بھی کوئی سماند نجر نہیں ہوں دا وہ کہن دا ہے سماند جرور نجر آئے گا جو تھو تھوڑنویں سمجھ آ جاوے گی کہ اس کی گل کر رہے ہیں مانو لو میں تھوڑنو کو یہی چیز بارے داس رہے ہیں ہاں ہاں جیس نوں تسی نہیں جان دے پر میں انپب کیتا ہے اور تسی بھی ایک تین انپب کرو گے کی تھوڑنو نہیں لگ دا کہ جو دو تسی اس مقام تے پہنچو گے تسی کہو گے ہاں یہ تھا وہ ہی ہے جس بارے وہ گل کر رہے ہیں کی تسی باہر بھی اس طرح نہیں کر دے مانو لو میں نوں کو پیزے بارے داستا ہے میں اڈیا پچھ کدے بھی پیزا نہیں دیکھیا وہ کہن دا ہے کہ اس نوں پیزا کہن دے ہیں میں کہن دا ہاں میں اس بارے کوچھ نہیں جان دا وہ کہن دا ہے ایتھے آؤ میں امریکہ جا کے پیزا ہٹتے گیا دیکھیا کہ پیزا کی ہے ہو میں تے اس بارے وہ سمیت ہو بھی جان دا سی جو دوں تسی پہلی باری میں نے دسیا سی یہی گلے تھے بھی ہے جے کو سنو پرانات کو پاشا بچ بولی جان بڑی پاشا بچ کو جبولنے لے کہن دا ہے جس دا اندر کسی چیزی نہ سوند ہو سکتا ہے کسی پرکار دے انپوان آر جو اسی انپوان نہیں کیتے پر اس نے کیتے ہاں وہ کہے گا انہ شابدہ دا مطلب تسی سما پاکے جانو گے تو انہوں دہراؤں ناڑ کٹو کٹ تھوڑا تے انتہ اندر رہے گا کیونکہ انہ دا باہر ناڑ کوئی سوند نہیں ہے پر انہ شابدہ نو دہراؤں ناڑ کی فیدہ جو تو میں نو پتا ہی نہیں کہ انہ دا کی مطلب ہے تھا نو پتا ہے تسی گائیڈ ہو تسی راستہ دکھا سکتی ہو میں نو کچھ نہیں پتا میں نو تے گل بکار جہی لگ دی ہے کہ کوئی شابدہ دہرائی جاؤ جرہ دی میں نے کوئی سوچی ہی نہیں وہ کہندہ ہے اس تا ایک ہورپ جوگ بھی ہے ایک بدیا استعمال اس تا بدیا استعمال یہ ہے کہ جو دو تسی اینا شابدہ جانہ دا تھوڑے لے کوئی مطلب نہیں دہراؤں دے ہو تو او دو تاک کٹو کٹ تسی دنیا دے ہور شابدہ نو نہیں دہراؤں سکتے اس نو دا تھوڑی تبجھو دنیا مجھ نہیں پٹ گئے گی پامے شابدہ ایتھوڑنو سامجھ نہیں آو دے پامے کے اینا دا کوئی مطلب نہیں تھوڑنو بیکار لگ دے ہن کٹو کٹ تسی اینا بیکار شابدہ نو دہراؤں دے ہو تسی اپنے من بچ دوجہ شابدہ نو بچار نو کر دے جو کہ ہمیشہ تھوڑنو باہر لے جاندے ہن کٹو کٹ تسی اپنی تبجھو نو اندر باڑے پاسے کاغر کر رہے ہو اس لئے گنا شابدہ دی بارتوں کرو یہ ہے دوسرا مقصد کی کوئی تیسرا مقصد بھی ہے تو ہون تسی سمجھ سکتے ہو کہ میرا مطلب 1,2,3 ہے میرے من نو پسند ہے 1,2,3 ہر من نو 1,2,3,4,5 پسند ہے جو تو تسی کلاسیفائے کر دے ہو تو من کہندہ ہے کہ اس دا کچھ مطلب بڑن رہا ہے ٹھیک ہے اس دا کچھ اور ہاں ہے سب تو لاہبند گل اے ہے کہ یہ شابد کسے اس بیاکتی نے دہرانو کیا ہے جو نہ صرف یہ جاندہ ہے کہ یہ نہ شابدہ دا اندر کی مطلب ہے بھلکہ وہ اصل کاردے پڑاوتے پہنچ چکا ہے اس مچی چیتنا ٹوٹیلٹی آف کانشیسنیس دی ہواسطہ تک پہنچ چکا ہے اسنو چیتنا دے پوری سمجھ لگ چکی ہے اسنو پتا ہے کہ ساری سریشتی یا تے سارے جیبندی اتپتی کے میں ہوئی جے کرے شابد کسے کامل مرشد جہاں پرم ست ست گرتوار ہے ہنٹا وہ انہا شابدہ نو شکتی شلی بنا دن دا ہے وہ انہا شابدہ نو شکتی پردان کردہ ہے تا جو ساڑے لئے زیادہ لائب داکھ بن جان اتھو تک طاقت دن دا ہے کہ اس ستھول سنسار بچ سانو لاحب چاو سکن وہ انہا شابدہ نو یہی شکتی پردان کردہ ہے تا جو وہ نکار آتمکتہ نیگٹیوٹی نو روک لا سکن کیونکہ ساڑے جیون بچ سکار آتمکتہ جان پوزیٹیوٹی تے نکار آتمکتہ نیگٹیوٹی دونے ہن سکار آتما کے جان پوزیٹیب چیزیں سانو اپر لے جان دیگا ہن نکار آتما کے جان نیگٹیب چیزیں سانو تھلے کھچ دیگا ہن صرف اس جیبن بیچ بیچ ہی تھلے نہیں کھچ دیگا بلکیوں سانو روحانی راستے تو بھی تھلے کھچ دیگا ہن اس لئے جے اے شابدے کا جہے بیاکتی تو ہوں دے ہن جس نے اپنے سچے کاری ٹرو ہوں دی سمچی چیتنا ٹوٹیلٹی آف کونشیس نیس دی واسطہ تک پہنچ کر لی ہے جیتے تسی جڑا چون دے ہو جے کر یہ اس انسان تو ہوں دے ہن تاؤں کہن دا ہے انہا شابدہ دا مقصد اے ہے کہ میں انہا شابدہ نو سمرت بنا رہا ہوں جو دو تسی انہا نو دھوراؤگی بینا اے جانے کہ اس تا کی عرط ہے تا اس ستھول سنسار دی نکارتا نیگٹیوٹی تو انو شو نہیں سکتی جو دو تسی انہا نو اندرونی سنسار بیچ دھوراؤگے ایک کلپنا پر اس سنسار بیچ جس میں تسی سوچ رہے ہو تا نکار آت مکتا نیگٹیوٹی توڑ دے تے کوئی پرواب نہیں پاوے گی جے اجینیاں تاؤں ہن جو تو ہنو رہانیوں تو دور لے جان دی کوشش کر رہی ہیں ہن تا اینا شابدہ نو دھوراؤں ہتے وہ تاؤں پا جان گیاں اتے تسی انہا نو پاچ دے دیکھ سکو گے اینا شابدہ دا بہت بدیا استعمال ہے اس رہانی جاترہ تے اسی ایک انجان کھیتر بچ جان دی کوشش کر رہی ہیں کٹو کٹا نیجان ملوم ہوندہ ہے انجان بے آس دے کھیترہ تے نمے ستھانے بچ جدوں نکار آت مکتا نیگٹیوٹی ساڈے تے حملہ کرے تا سی کی کریں گے پر جہاں وہ بیعکتی ہی کر سکتا ہے جس نو اسی ایک پرم سنت ستگر جہاں پرفیکٹ لیبنگ ماسٹر جہاں کامل مرشد آکھ دے ہیں اتے کیبل پرم سنت ستگر جہاں پرفیکٹ لیبنگ ماسٹر جہاں کامل مرشد ہی اس طرح کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو اور اس طرح نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی بھی بیعکتی پرم سنت ستگر جہاں پرفیکٹ لیبنگ ماسٹر یہ کر سکتا ہے ہونے تھی اگلا قدم ہے ہون اسی اینہ شابدہ ناڑ من نو صرف بارلین چیزیاں مارے سوچڑ تو نہیں روکاں گے اسی اینہ شابدہ دی بارتو من دی نکار آتمک تا نیگٹیوٹی نو روکن لے بھی کرانگے یہ ایک سندر اگلا قدم ہے پر پھر کی ہوندہ ہے تازسان نو پتا لگتا ہے اس سمرن جانت رون ریپیٹیشن دے بیاس ناڑ برن آتمک شابدہ نو درون ناڑ اسی اپنی تبجھن وکھاں دے پچھے اندر لیاکھ پالا کا اگر کر سکتے ہیں اتے روحانی جاترہ وال بدنا شروع کر سکتے ہیں اس سمجھے اسی یہ محسوس کرانگے کہ اسی اپنی چیتنا نو شریر تو کھچ رہے ہیں یہ واس ہو بے گا جی میں اسی جیوندے ہوئے لگ پگ مر گئے ہیں سمرن دی اس پر کریہ راہیں اسی اپنی تبجھو نو شریر بیچوں کھچ سکتے ہیں جو دو کوئی بیاکتی مردہ ہے جی میں تسی بیکھیا ہو بے تھاڑے بچوں کجھنے بیکھیا ہو بے گا جدوں کوئی بیاکتی مردہ ہے وہ پڑاما سٹیجز بچ مردہ ہے شریر دی چیتنا پڑاما سٹیجز بچ لوپ ہندی ہے مرن بلے شریر دے سب تو دور بڑے پاگ پہلا مردے ہیں جو حرانی ناڑ مان دے گرب بچ خیر بچ بنے سن بیلکل اولٹ کارم بچ جی میں ایمیریو فیوٹس بچ بدلدہ ہے تے پھر ایک بچہ بندہ ہے موت بلے اس تا بلکل اولٹ ہوندہ ہے مرن بلے سب تو پہلا اس بیاکتی دی سورت تے جاگ ریکھتا اٹینشن این اوویرنس شریر دے سب تو دور بڑے انگاتوں تڑوالنوں کھچی جاندی ہے پھر سورت تے جاگ ریکھتا اٹینشن این اویرنس سر تک کھچی جاندی ہے اکھیر بچ جدوں بیاکتی دماغ تک مر جاندہ ہے تا مریا ہویا قرار دیتا جاندہ ہے ایک مرشد دی گواہی ہیٹ شابدان دی برتوں کر دے ہو اہی پر کریا باپردی ہے تُسی لگاتار سمرن ناو باہر لیاں چیزیاں تو تبجھوں کھچ کے شریر پرتی انہیں بے خبر ہو جاندے ہو جی میں کہ شریر گائب ہو گیا ہوگی تُسی حجیبی اتھے مجود ہو بھلکہ پینا نانو جیادہ یہ کمیں ہو سکتا ہے کیونکہ تھوڑی نجر بچ صدار ہو گیا ہے جاپتا ہے تو انوی شش میں دی جرورت نہیں رہی اس نے بغیر ہی تھوڑی نجر چنگی ہو گئی ہے پوری ٹوینٹی ٹوینٹی دی کی تُسی جاندے ہو کہ چاہے تُسی انہیں ہو جاؤو پر پھر بھی جدوں کل اپنا ناڑ اندر ویکھتے ہو تا تھوڑی نجر حجیبی ٹوینٹی ٹوینٹی دی ہندی ہے کی تُسی جاندے ہو جے تُسی بوڑے ہوں ہاں تے سنن نہیں سکتے اندروں تُسی سنن سکتے ہو کی تُسی جاندے ہو کہ اندرونی شریر دیا گیان اندریاں جہاں سینس پرسپشن ہمیشہ سمپورن جہاں مکمل ہون دیا ہن پتا کیوں گیان اندریاں جہاں سینس پرسپشن دے سمون سوکشم شریر جہاں ایسٹل باڈی کہندے ہن جہاں من کارن شریر جہاں کازل باڈی ہے اسینا نو سریر اس لئے کہندے ہاں کیوں کہ یہ ساڑے نیجس روپ جہاں اپنے آپ جہاں سلپ تو باہر دے روپ ہن یہ سارے ساڑے تو باہر دے روپ ہن اس لئے جو دو تُسی جہاں کند سمرات ہو جاندے ہو تا تھوانوب دیرے گیاندی پرابتی ہو جاندی ہے تُسی بادیاں دیکھ سکتے ہو تُسی بادیاں سون سکتے ہو تُسی بادیاں اوڑ سکتے ہو تھوڑے ہوتے گروتا جہاں گریبیٹیشن جہاں گریبٹی دا اثر نہیں رہن دا کوئی پارک ٹون باریاں گوڑیاں نہیں کھانیاں پینیاں یہ سریر آرامناڑ اوڑ سکتا ہے تُسی کسی طرح دا بھی سریر تار سکتے ہو کیونکہ تُسی کلپنا راہی اسنو بناو دیکھو جو کہ اندریاں جہاں پرسیپشن دی ایک فکلٹی جہاں کارج ہے کلپنا کلپنا کتھو ہون دی ہے یہ اس سوکشم شریر تون دی ہے اس لئے تھوانو انہا جیادہ تیاربہ حاصل ہو جاندہ ہے تے بہت کچھ انپب کرنی شکتی انہی بد جاندی ہے کہ تھوانو لگن لگتا ہے کہ یہ سوکشم شریر جہاں ایسل باڈی تھوڑی اصل آپ جہاں سویس روپ ہے پر اس تو بھی بد تھوڑا من جو ہون تھک ستھول شریر دے ہلاتا میں کم کر دیکھ شریر کا من بن گیا سی ہونو مجھ نہیں رہن دا وہ ہون سرپ ستھول چیز جہاں نو جاد کرن پچھ دلچسپی نہیں رکھ دا یہ اس تو بھی جیادہ جاد کرنا شروع کر دا سوکشم من جہاں ایسل مائنڈ جس طرح ستھول شریر دے من نو اسی پنڈی من جہاں ستھول من بلاؤں دے ہاں اسے طرح اسنو انڈی من جہاں سوکشم من جہاں ایسل مائنڈ کے ہاں جاندہ ہے سوکشم من کون او گلن جاد کر سکتا ہے جو ہیار یا پانسو سال پہلا ہونیا سن تُسی اتھے بھی سی تُسی وکھرے وکھرے شریران بچ کو امدے رہے تھوڑا اپنا آپ جہاں سوائے نہیں بدلیا ایک کو سوکشم شریر بچ تُسا نے کئی شریر ہنڈائے ہونو تُسی ایک الگ واسطہ بچ آگئے جے کر تُسی او سو واسطہ دی ایک بھی چلک دیکھ سکو صرف ایک چلک پھر واپس اس دنیا بچ تا تھوانو لگے گا کہ کچھ ہے جے تُسی توجہ انو اویاس ناڑا کھاندے پچھے کھچ کے ستھر ہو سکو تا اس ستھرتہ بچ تھوانو اس جیبندہ سب کو جاد آ جائے گا پھر تھوانو پتہ لگے گا کہ تُسی لمبے سمیلے ایک بکھرے رو بچ سی ات اے ستھول شریر بھی ایک سپنا برگیس دیتی ہے اس تو اگئے اویاس بچ شابدان دا ہون کو وارت نہیں رہ جاندہ کیونکہ شابدیں تھے ختم ہو جاندے ہاں پامیو ستھول شابد ہون کالپنک شابد ہون مانسک شابد ہون یہ سارے ختم ہو جاندے ہاں شابدان دی کوئی پومکا جہاں روڑ نہیں رہ جاندہ کوئی مانتر قدی بھی اس تو پر نہیں لے جا سکتا جو لوگ جیڑے کہن دے ہاں کسی مانتر دوارہ سچ کھنڈ پہنچے ہاں وہ کیونکہ سوکشم شریر چاہ ایسٹر باڈی دے ہیٹھ لے حصے تک ہی پہنچے نہیں اتے وہ اسنو ہی سچ کھنڈ کہن دے ہاں کیونکہ یہ جاندہ کوئی طریقہ ہی نہیں کہ تُسری آندھ تک پہنچ چکے ہو جا نہیں تو انہوں کتنا پتا کوئی کمی دا سکتا ہے جیے کسی بیاکتی نو یہ تجربہ ہوندہ ہے کہ سوکشم منڈر اس برہم منڈر دا سرجن ہار ہے اچھا تھا میں اسری بیاکتی ہاں جو اوڑ سکتا ہے میں فرشتہ ہاں میں اے ہاں میں او ہاں میں سوارگاں تک پہنچ چکا ہاں تُسری کمی کہہ سکتے ہیں کہ اس تو اگے بھی کچھ ہے جدو تک تھوڑی ناڑ کوئی نہیں جی میں اتھے کوئی کہن دا ہے کہ ہور بھی ہے ٹھیک ہے آو تلاش کریے جدو تک کوئی جانہ تھوڑی ناڑ دسے کہ اگے بھی ہور کچھ ہے تا سمجھ لبو تھوڑی لئے سفردہ آنت ہے پر ایک پرم سنت ستگر پرپکٹ لیبنگ ماسٹر جس نے تھوڑی نو انہا خاص شبداں بارے دسیا ہے وہ دسے گا کہ یہ ساٹھی منجن نہیں وہ ہر بلے تھوڑے ناڑ ہوگی گا اس تو بعد ہور ترقی کرن لئے آتے سورت شابد دے راستے سچ کھن جان واسطے اگلا قدم اس بیعکتی ناڑ سمپر کرنا تے اسنو لبن دا ہے جو ایتھے ایک کامل مرشد جان پرم سنت ستگر جان پرپکٹ لیبنگ ماسٹر دے رو بچ سی اسنو لبن دے بہت کچھ کرن دے لوڑنے جنہ زیادہ تسی اپنی سورتنوں جانتو بجھونوں کا اگر کر دے ہو اونی تیجی ناڑو بیعکتی دکھائی دے بے گا دکیوں کے اتھے سب کچھ پرکاشمان ہے اوہ ستھو دنیا ناڑو بہت زیادہ چمک دار دکھائی دے بے گا اسی قدی قدائیں کامل مرشد دے اوہ سپرکاشمان روپ نو نوریس روپ جہاں ریڈینٹ فارم بھی کہن دے ہاں شروع شروع بچ اے نوریس روپ قدی دکھائی دن دا ہے اتے پھر گائب ہو جان دا ہے پرکٹ ہون دا ہے گائب ہو جان دا ہے کیوں؟ کیونکہ ساڑھی توجہوں کدی کا گر ہندی ہے تے کدی نہیں پھر جدو وہ آسدے تھوڑا بیتر ہون ناڑ مرشدہ نوریس روپ پرگٹ ہون دا ہے اتے وہ سادہ لے سادہ مطر بن جان دا ہے اے تھی روحانی جاترہ بچ بہت بڑی تبدیلی ہندی ہے کیونکہ جے وہ اتھے ہے اتے اپنے سچے کاربارے ہر بے لیسوچیت ہے اتے ساری جاترہ بارے جان دا ہے اس تو باہ دسیم اس ناڑ سارا سفر تیہ کر سکتے ہیں تھانو جاترہ بارے کو ج نہیں پتا کہ کی ہے اس تو باتا سفر برناتمک شبد جہاں بولی جان بڑی پاشا جہاں آواز دوارہ نہیں کیتا جان دا آواز بدل جان دی ہے اے تناتمک شبد بن جان دا ہے اے شبد جس دی آواز سنائی تا دن دی ہے پر تسی اسنو اصل بچ لکھ نہیں سکتی یہ او آواز ہے جس بچ شکتی ہے جیڑی تھانو کھچ سکتی ہے یہ او آواز ہے جیڑی چیتنا دے مولتا ہوں دی ہے یہ آواز جیڑی سچ کھڑتا ہوں دی ہے یہ ایک یہی آواز ہے جیڑی اتھوں اتپن ہوں دی ہے یہ تیتھے تک آ رہی ہے یہ شبد جان آواز ہی سارے انپباندہ اصل کارن ہے یہ ایک قسم دی شکتی شاہلی گونج ہے یہ قسم دی شکتی مان کمبنی جان بائیبریشن ہے کمبنی ایک بہت شوٹا جان شبد ہے اس نو سپیس جان تھا دی جرورت ہوں دی ہے گونج ریزوننس نو سمیت تھی تھا ٹائم اینڈ سپیس دی لوڑ نہیں ہوں دی گونج بچے رچنا آتمک شکتی ہوں دی ہے جو ایک بلیک ہول نو پوری سٹیشٹی بچے بدل سکتی ہے اس طرح دی گونج ساڑے سچ کھن تو اتپن ہو رہی ہے تو نا آتمک شبد کرے گا یہ او واج ہے جس ورے اسی کہن دے ہاں واج تے سورت جان تا بجوں نو لگاؤ سن دے ہاں پر اس دے روپ بدل دے رہن دے ہاں یہ نا صرف سنگید ساجہ مانگ بدل دی ہے جی میں کسی کہن دے ہاں کہ پہلی واج کینٹی دی واج ہوں دی ہے یہ کینٹی دی واج مانگ جاپ دی ہے اس وچ ترنگ بائیبریشن بھی ہے یہ سائن کا رو بانگ اوپر نیچے جان دی ہے اس وچ کینٹی دی ترنگ ہے اس دیاں ترنگا لمبیاں ہوندی ہیں ہاں پھر یہ ایک بہت لمبی ترنگ بن جاندی ہے پھر یہ اس طرح دی بن جاندی ہے جی میں کہ کوئی لمبا سنگید ساج بج رہا ہوئی اس تو بعد ایک تونیوانگ بلکو نہیں لگ دی یہ ایک شکتی دی ترہاں لگ دی ہے ایک اورجہ ایک شکتی کوئی بہت تاکتبار چیز جس بچ کھچ ہے جو تھوانو کھچ سکتی ہے جی میں کہ تھوانو کچھ کرن دی لوڑ ہی نہیں میں کدے کدے امریکی کاراں دی دارن راڑ اس ستیتینو سمجھوندہ ہاں امریکی کاراں دو تنہ دیاں ہوندیاں ہاں فرانٹ بیلڈ ڈرائیب اتے ریئر بیلڈ ڈرائیب تو ہم اچ کی فرق ہے ریئر بیلڈ ڈرائیب بیچے کار دی موٹر کار نو پچھلے پنیا رہی اگگے نو تک دی ہے اتے فرانٹ بیلڈ کار دے اگگے دے پہ یہ کار نو کھچ دے ہاں یہ کتک ایلدہ ہے یہ کھچ دا ہے جو دو تک اسی برنات موک شابد برت دے ہاں بولن بڑے شابدان دے استعمال کر دے ہاں تو اتھے جانڈے سی اپنے اپن وگے تک ایلد دے ہاں جو دو ہم اسی اواز سن دے ہاں تا اواز سن نو کھچ دی ہے یہ فرانٹ بیلکار ہے اواز بیچ اوپا کچن دی شکتی ہے جو دو ہم اسی اواز بل تبجھو دن دے ہاں تا اواز سن نو کھچ لیندی ہے اس کار کے اسن نو سورت شبد جو کہا جاندہ ہے اواز تے اپنی سورت جانتا بجھو نو لگاؤ او تے تھا انو اوپر لائے جا بھیگی یہ پڑا ماں سٹیپس بچ لے کے جاندی ہے اتے جیمے کے اسی پہلے پڑا بچ اولڈن بچ پہ گئے سی یہ سوچ کے کہ یہ سچ خند ہے اسی طرح ہر پڑا تے اولڈن بچ پہ جاندے ہیں یہ تھے مرشد ہن یہ تھے بیاس بچ بہت سفر لوگ ہن جو ساں نو وقت وقت پڑا ماں بچ لے جا سکتے ہیں اتے ہر واسطہ تے اواز سوچ دے ہن کہ یہ سچ خند ہے کیوں کہ وہ اس تو زیادہ نہیں دیکھ پاندے انہ نو اگے لے جانباڑا کوئی نہیں سی کئی مرشد ساں نو آخری واسطہ بچ لے جاندے ہیں جو واسطہ منتو پرے ہندی ہے اس سمیں مندی ہوند ختم ہو جاندی ہے جتے کیول آتما ہی ہوندی ہے اس جگہ نو اسی پار برم کہندے ہاں جو کہ برہ مندی سرجن آتما کی شکتی تو پرے ہے جو دو اسی اتے جاندے ہاں سانو پتہ لگتا ہے کہ اسی اصل بچ کون ہاں اسی چیتنا دے ایک حصہ ہاں بس باقی سارے ساڈے تے پنجا ہونیاں پشاکاں جاں گلاف ہی ہیں پر چیتنا دے چوٹا جاں حصہ بھی ایک پرم ہے یہ تو ساڈا روحانی سفر شروع ہوندہ ہے سچی روحانی جاترہ او دو ہوندی ہے جتے سانو پتہ لگتا ہے کہ اسی چیتنا دے ایک شوٹا جاں حصہ نہیں بلکہ اسی چیتنا دے سمجھتا ٹوٹیلٹی آف کونشیسنس ہاں ایک شوٹے جاں حصہ دے انپب کر رہے ہیں یہ پار برم تو سچ خند دی جاترہ ہے آتما تو پرماتما دی جاترہ ہے یہ ہے اصلی روحانی جاترہ اصل ادیات میں جاترہ سکھان باڑے لوگ اس دنیاوں تے ہمیشہ ہی آن دے ہن یہ مرشد اونا لے جوانتنو جاننا چاہن دے ہن جیڑے سمجھتا نو ویکھنا چاہن دے ہن اونا واسطے آن دے رہن دے ہن جیڑے لوگ بچکار لے پڑا مندی پاڑ دے چھن اونا لے بہت سارے سینکڑے ہی دے اپکھن جوڑے لوگ یوگنو سرپ ایک کسرد دے تاورتے شانتی لے سکون لے او ایک مرے ہو شریر دی ترہ شاو آسن جاں ہور آسن شانتی لے کرنا چاہن دے ہن اونا لے کنے ہی دے آپ کلاب جانگے لکھان دے تدار پچ پر او جیڑے تھوانو اندر لے جا سکدے ہن ہو سکتا ہے ہیارہ میں چھ پر او جیڑے تھوانو سرب بیاپک من ہن یونیبرسل مائنڈ دے سکرتے لے جا سکدے ہن ہاں دے کہندے ہن کہ اے تھوڑا سچ کھنڈ ہے سینکڑے ہن بیچ اونا بارے جو تھوانو من تو پرہ لے جا سکدے ہن اونا انو دو ہتھان دی انگڑیاں تے گنیا جا سکتا ہے پوری دنیا بیچ اس ستھول سنسار بیچو بہت درہ بہن پر پھر او انہیں برلے کیوں ہن وہ بہت کاٹھ ہن کیونکہ پاڑ کر دے سمیں اسی نئی جاندے کیسے کی پاڑ کر رہے ہیں ساڑے بیچو جیادہ تار دنیا دے دکھاں تے دردان تو رہت چوندنے جس آنو کو جا رہت ملدی ہے اسی خوش ہو جاندے ہیں ایتھے بہت سارے جگیہ سو کہندے ہن میں سب کچھ پرابط کر لیا ہے ہون میں اپنے سچے کارنو پرابط کرنا چوندہ ہن میں گتے بھی نہیں رکنا چوندہ میں من نہیں بڑنا چوندہ میرا من میرے لئے ایک پریشنی ہے یہ ہو جائے بہت کٹ ہن پر جتھے بھی اس طرح دے جگیہ سو سیکرس ہن ایک پرمسانت ساتگور انہاں جگیہ سوان لے انہاں سیکرس لے پرگٹ ہو گئے گا میں کہاں بہت ہی ایسا دارنگال کر رہا ہاں کہ جگیہ سو ایک پرمسانت ساتگور نو نہیں لب سکتا اس پچھے کی راج ہے جی رہز ایک پرمسانت ساتگور جہاں پرپیٹ لیونگ ماسٹر نو لبنا ہے ایک پرمسانت ساتگور جہاں پرپیٹ لیونگ ماسٹر نو نہیں جاندہ کہ جگیہ سو کتھے ہیں جہاں وہ کون ہے تاہو پرمسانت ساتگور ہے ہی نہیں ایک پرمسانت ساتگور دی پرباشہ اے ہے او چیتنا دی پورنتا ہے اتے وہ اسنو جاندہ ہے اس ہر سمیں اس وارے جانو ہے جے کر وہ اسنو جاندہ ہے تاہ اس سنسارک اتے ستھول جیبن بچ او ایک جگیہ سو سامنے اپنے آپ ہی پرگٹ ہو جاوے گا او ایس پروند سیسٹن والا اچانک پرگٹ ہو گے گا جیسنو اسی سنجوگ کہن دے ہاں او داندہ اے حالات بن جانگے جیسناڑ اسناڑ ملاپ ہو جاوے گا جی میں بہت سارے ساڑی جیندگی بچ پرگٹ ہون دے ہاں تاہ سانو کمیں پتا لگے گا کہ وہ بیاکتی کون ہے جو اصل بیچے ایک پرمسانت ساتگور ہے میں نو ہر روز کئی ای میل سمر دیا ہن کہ میں نو کمیں پتا لگے گا کہ کوئی پرمسانت ساتگور ہے کسے نے میں نو چٹھی لکھی کہ اسنو دو ایسے بیاکتی لبے ہن جو میری پرمسانت ساتگور دی پر واشا دے انسار ہن تو انو کی لگ دا ہے کہ میں نو کس دی پالنا کرنی چاہی دی ہے میں کہا تسی بہت خوش قسمت ہو لوکوں نو ایک لبن مجھ مشکل ہے تاہ تسا دو لب لے کسے دی بھی پالنا کرو ایک جبیا سنو یہ کمیں پتا لگتا ہے کہ ایک مارک درشک جا ریبر کون بڑا ہے میں تھوڑا تھوڑا جا سنکیت دندہ پہلا سنکیت اوہ اے نہیں کہہ گا کہ اوہ ایک مارک درشک جا ریبر ہے اوہ اے نہیں کہہ گا کہ اوہ ایک مرشد ہے اوہ ایک دوست روبے چاوے گا دوجہ اوہ سڑے برگا سدارن جیبن جیوے گا جیسی اوہ چیرہ جیبن جی رہے ہیں تاہو چیرہ بڑن کیا بے گا جیسی نیوہ جیبن جی رہے ہیں تاہو نیوہ بڑن کیا بے گا اوہ اپنے اپنوں اوہ اس طرح ٹال لگے گا جس طرح دیسی ہوں مانگے تاکہ اوہ ایک مطر بڑن سکے توسی جان دے ہو کہ ایک پرم سانت ستگور ایک مرشد بڑن تو پہلنا ایک دوست بڑن دا ہے جیوہ اے نہیں کردہ تا تھوانو ایک ادیابک پرابت ہو رہا ہے ایک پرم سانت ستگور ادیابک نہیں وہ ہمیشہ واسطے سچ کھن تک تھوڑا دوست بڑن کے آیا ہے وہ سکھونڈے نہیں آیا سکھیا دینا ایک صدارن جہی گل ہے لکھاں ادیابک ایک کو گل سکھون دے ہیں ایک پرم سانت ستگور ایک دوست روبج تھوانو کار باپس لے جاؤن لے ہوں دا ہے جیوہ اس پچ دوستی دا تت نہیں تا ایک مہتو پورن چیز موجود نہیں وہ ایتھے تھوانو جادوگری جہاں چمت کار دکھونڈ لے نہیں ہوں دا جیوہ جہاں کر رہا ہے تاوہ نیچ لے پدرتے ہیں جہاں ایک سائکک ہے وہ ارج آتے ہیٹ لے چکران رہیں کام کر رہا ہے اوہ سانو ارج آتما کے چیزیاں دکھا رہا ہے جیوہ انہاں بچوں کوئی کم نہیں کر دا تاوہ ساڑے بر کا ایک آم بیکتی ہے بیلکر صدارن تا دے پتہ لگونا اور بھی مشکل ہو جاندہ ہے کہ جو لوگ میں انہوں مل رہی ہیں انہاں بچوں پھرو کون ہے پھر آندا ہے اصلی سنکیت جی کرو اس بیکتی دے بے شرط پیار دا ان پا بھوندا ہے بار بار اتے تسی اس بے شرط پیار کر کے کھچے جاندے ہو تا اے اوہی ہی ہے کیونکہ مان تو آتما تک دا آخری مارگ کبھل پیار دا مارگ ہے اوہ کوئی ہور ٹانگ دی بھرتوں کرنے نہیں آیا ہور سارے تریقے ساڑے من لے ہن اوہ تھاڑے ناڑے کے مطر دے تورتے پیش آگے گا پر جو چیز من تو پرے کھچ رہی ہوگی اوہ ہے بے شرط پیار جی تسی اس دا انپم نہیں کر دے تا رک جب ہجے تھوڑی باری نہیں آئی ہو سکتا ہے اوہ کسے ہور سمیہ آبے بے شرط پیارنو کئی بار سی اپنے من کارنو محسوس نہیں کر سکتے من کہندہ ہے نئی نئی یہ نہیں ہو سکتا تا پھر جو ڈیک کرو اس دی جانچ کرو اسی لکھا سالہ تو اے تھے ہاں تھوڑی ڈیک کرنے کوئی فرق نہیں پیندہ کچھ لوگ کہندے ہیں کہ اسی تین مہینیاں تو انتجار کر رہے ہیں کروڑا سالہ مجھ تین مہینے کی ہاں اسی کئی جانما انتجار کیتا انتجار کرو کوئی جلدی نہیں ہور گل اے ہے کہ ہور میں پرم سانت ستگر جہاں پرفٹ لیپنگ ماسٹر دے پاس سی تو گل کر رہے ہیں وہ کس کر کے دنیا بے چایا وہ اپنے بے شرط پیار دوارہ اونا کوڑھوندہ ہے جو سمبورن تا چوندے ہن وہ جاندہ ہے کہ کس نو چکنا ہے جیو اسنو یہ نہیں پتا تا او ایک کامر مرشد جہاں پرم سانت ستگر ہے ہی نہیں جے کرو یہ جاندہ ہے تا انہاں لوگ کا اندھیاں جندگیاں بچ پرگٹ ہو بے گا جہاں پرگٹ ہو بے گا تا انہاں انہوں بے شرط پیار رہی اپنا دوست بنا لے گا بے شرط پیار تا سچ بچ بے شرط پیار ہی ہوندہ ہے اس دن مطلب یہ نہیں کہ جے تسی جہاں کرو گے تا میں اوڈینر پیار کرنگا جے تسی میرے نردیشان دی پارنا کرو گے تا میں تا انہوں پیار کرنگا نہیں یہ بے شرط پیار نہیں بے شرط پیار دارت ہے کہ وہ تا انہوں پیار کرے گا شاہے تسی اس نے پیار کردے ہو جا نہیں جے تسی اس نے نفرت کردے ہو تادویو تا انہوں پیار کرے گا جے تسی اس نے مارو گے تا بھی اوڈینر پیار کرے گا جے کر تسی اس نے جان بھی لے لگو تادویو تا انہوں پیار کرے گا جے اے نہیں تا او ایک پرم سنت ساتھگر ہے ہی نہیں یہ ہے بے شرط پیار یہ بہت زیادہ بیندہ ہے یہ سانو جگڑ لیندہ ہے یہ سانو اس بل کھچدہ ہے سانو اس گلدہ فکر نہیں رکھنا چاہیدہ کہ اسی اسنو مرشدہ کھیے جا نہ کوئی فرق نہیں پیندہ کوئی پاشا جروری نہیں یہ کچھ اور ہی چیز ہے یہ آتما تو آتما تک دا رشتہ ہے اسا ساڑے ستھور شریران آل کوئی لیند دین نہیں وہ ساڑے من آل جنجھے جتھر نہیں آیا وہ ساڑی اندرونی پال دے جواب بے چوندہ ہے آتما دی اپنے کر مولتت سموچتا تک باپس جان دی اچھانو پورا کرن لے وہ ساڑے جیون بے چوندہ ہے اس لئے اس بلے جدو اسی یہ کہن دے ہاں کہ وہ کون ہے وہ کون ہے جو باہر آیا ہے آتے ساڑے من بے چیز بیشے بارے بدیرے ہور گم بیر سنبال پیدا ہوں گے جی میں جی میں اسی اس نہ لگ گے بتان گے تا سانو پتا لگ دا ہے کہ سنسار جو اسی دیکھ رہے ہیں یہ ساڑی اپنی پروجیکشن ہے جی اسی یہ سنسار نو پروجیکٹ کر دے ہیں تا اسی اس انسان نو بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں تا وہ ایک مرشد کمیں ہو سکتا ہے وہ تا ساڑی رچنا ہے آتے سانو اس بڑی گلدہ پتا لگ دا ہے آتے آتمک مارگ بچ جو سنسار اسی دیکھ رہے ہیں اس تنتر طورتے بار مجود نہیں ہے یہ ساڑے اپنے منتوں ایک پروجیکشن ہے جی جہا ہے تا ساڑی ساری پروجیکشن بچوں یہ ایک اور بی اکتی کون ہے تا اسی سوچ دے ہاں کہ وہ ساڑے نو زیادہ جاندہ ہے وہ بھی ساڑی پروجیکشن ہے پھر ایک پرشن اٹھتا ہے کہ یہ جو انسان ساڑی پروجیکشن ہے وہ ایک پرم سنت ستگور کمیں ہو سکتا ہے جو سانو کی تل جا سکتا ہے کیونکہ اسی اسنو بنایا ہے کالپنا بچ اسی سب کچھ بنا رہے ہیں تا اسنو بھی اسی ہی بنایا ہے ٹھیک ہے اسی اسنو ایک پرم سنت ستگور بنایا ہے اسی ایک ادھو کیتا سچ کھانڈنو شڑڈن تو پہلا اسی اسنو ہونڈ نہیں بنایا اسی اسنو آج نہیں بنایا یہ ساڑے کابو تو باہر ہے اسی کچھ بھی نہیں بدل سکتے اسی اس کمردہ کار بھی نہیں بدل سکتے جتھے بیٹھے جے کر اسی اسنو بنایا ہے تا اسی اسنو بنایا ہے اسی اس تھور شریرہ نے کچھ نہیں بنایا اسی سوکشو شریرہ نے کچھ نہیں بنایا اسی من نے سب کچھ بنایا ہے پر ایک پہلے منے نمونے دے انسار اسی یہ سب کتھے بنایا اسی اسنو ادھو بنایا جدوں اسی سچ کھانڈ بچ سی تے جیسدی سانو ہونا پاڑ ہے اسی اسنو شرڈن تو پہلے ساری سریشتی دی رچنا کیتی سی اسنو شرڈن تو پہلے اسی اپنیاں نجی روحاں بنایا سان سمپورن تانہ یہ سب کچھ بنایا ہے تسیو سمچی چیتنا نو پر ماتما سرجنہار پار برم جو چاہے بلا سکتے ہو اسنو کوئی فرق نہیں پیندہ ساچکھاڈن روح شرڈن دے سمیں اس پورے پروگرام نو تیار کیتا گیا جس پچے بھی شامل سی کے جدوں اسیں ستھول واسطہ دی حالت بیٹ ستھول شریردہ تجربہ کر رہے ہوں مانگے تا سانو باپس آنڈ لے کچھ کنجی بھی رکھنی چاہی دی ہے یہ سوچ کے کہ جی ایسا نے اپنے آپنوں سچ کڑ تو ہمیشہ لے بار کر لیا تا ایک دکھتائی گل ہو بے گی حتے یہ نہیں ہو سکتا کہ چیتنا دی پورن تا بچ ہندے ہو اسی انہیں مورک ہو جئے کہ اپنے آپنوں باہر دے انپا بچ ہمیشہ لے بند کر لگی اسی اپنے آپنوں بندتا کر لیا اسی پر باپس جاند لے بھی پرواند کیتے ہوئے سن پرواند کیسن اوہ آواز جاں شابد ناڑ چلن دا پرواند جیسے نے سب کچھ پیدا کیتا حتے ایک کی اس آواز دا سارے پدرہ تے پرگٹ ہونا حتے آواز دا اس چیز دی نمائندگی کرنی جیسے نوہ سی دیکھ کے انپا بکر سکتے ہوئی حتے اے سان نوہ پاپس لے جا سکے اے پرجیکشن بے شک اے ایک پرجیکشن ہی ہے جو وہ سی پرپیٹ لیوک ماسٹر جاں پارم سانت ساتھ گرد روپ بچ دیکھ دے ہیں اوہ بھی باقی دنیا باگ ساڑی ہی سرجنا ہے پرسانے آپنے آپنوں اس پرجیکٹ بیاکتی نو اپنا اصل آپا جا سوائے بنن لئے سمرپت کیتا سی حتے پھر اے جاہے بیاکتی ناڑ ساڑے تجربے بچ اصل بچ کی باپ لیا پہلا اسی ہوں اس دا نوری سروپ بیکھتے ہیں پھر وہ باقی دے سوپر تے ساڑے ناڑ جاترہ کردہ ہے تے پھر سانوں پتہ لگدہ ہے اوہ اصل بچ اسے یہ واج ہے شابدہ پرشامہ ہے یہ وہ واج ہے جو ایک روپ پنجندی ہے تے جسنوں اسی پرپیٹ لیوک ماسٹر جاں پارم سانت کہندے ہیں اس گال دا پتہ تھوانوں ماننوں شدن دی شروع آتو ترانت باد پتہ لگدہ ہے ایک ایسی وہ ہی شکتی رجنات میں شکتی دی برتوں کردے ہیں جسنوں اسی آواز کہندے ہیں جسنوں اسی ناد کہندے ہیں جسنوں اسی شابد کہندے ہیں اس لئے دنیا دے ہر گرانت بچ بہت سارے شابد دتے گئے ہیں ہر ایک مہان سانتنے کو گلکی ہے تُسی کی میں کہا سکتے ہو شروعات میں شابد سی تُسی کی میں کہا کہ شابد نے اس رین نو بنایا اس دا کی عرد ہے یہ شابد ساڑے سارے گرانتہ بچ آ رہے ہیں ایک شابد سریر کی میں بن سکتا ہے ہر ایک مرشد کی میں بن سکتا ہے یہ شکتی ہے شابد کیول ایک پرکٹاوہ ہے کیونکہ اس نو جاہر کرنے لے کوئی ہور شابد نہیں ہے اس لئے اسی ایک صدارن شابد استعمال کر دیں شابد کیونکہ سنیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اسی کہہ سکتے ہیں کہ اے آواز بھر گا ہے اے ہی سرپ ایک کو ایک کارن ہے اس لئے سانو اے پتہ ہونا چاہیدہ ہے کہ سارے پربند ساڑے دورہ بنائے گئے ہیں ہاتھ اے شاندار انپب ہے جی میں اچھے سنسار بچ کوئی بہت شاندار جاترہ ہوئے ایک شاندار جاترہ ہو شابد نار جوکہ مرشد ہے اس لئے جاندہ ادوت انپب بولے گئے شابد نو کےبل سریرک نکتے بجوں ہی برتیا جا سکتا ہے برناتماک شابد یواز سننو صرف اس تیسرے کے اندر تک لے جا سکتی ہے تناتماکہ اپنی یواز روپ بچ سننو مند سکرت لے جا سکتا ہے اس لئے پیارت گرو پاکتی جسنو اسی منکھ جانے ہیں یہ پیارت گرو پاکتی مند تو بھی یہ گان سنو سچ کھڑ لے جاندی ہے اسی بیاسدی پر کریہ بچ اسنو تین مہتو پورن کارما بچ بڑھ دے ہیں سمرن شابدان دہرونہ پجنجا شبد اندر دی اواز نو سننا پاکتی پیارت گرو پاکتی ساڈے مشہور مہاپارت بچ گیتا گیتا بچ گریشن اتے اسدے انیائی راجکمار ارجن بچکار وارت اللہ پھندی ہے جو دے مدان بچ وہ اسنو کچھ سکھیا دے رہے ہیں آتے وہ گیان آتے بہت ہی گل کر رہے ہیں کہ اسی کون ہاں کی ہاں وہ تھے کریشن ارجن نو کہندے ہیں تین ٹانگ ہاں جنہ رہیں تسی مکتی تک پہنچ سکتے ہو تسی گیان پرابت کر سکتے ہو تسی زندگی آتے جنم تو پونر جنم دے چکر تو پرے پہنچ سکتے ہو پہلا کرم لے ستھول پر ناڑی دی برتوں کرنے پھیسلہ کرو کہ تسی کی کرنا چاہدے ہو جو کی ستھول سنسار بچ برنات مک ہے کرو حلا تم سا رو کرو جو چاہیدہ ہے پر اس دے فرورے نا سوچو جے تسی اس دے فرورے سوچ دے ہو تا تسی اصل بچ اچھتم گیان پرابت کر لے کو قدم نہیں کر چکرے تسی جوگی نہیں بن سکو گے جوگ دارت ہے مور ناڑ اپید ہونا جوگ اصل بچ اپیدتا ہے اس لئے جے کر تسی اپنے کم مادے فرورے سوچ دے ہو تا تسی جوگی نہیں بن سکو گے یہ کرم جوگ ہے پر ایک کچھا جوگ ہے جو ہے سنکھیا جوگ گیان جوگ گیان دا جوگ جتے تسی سوچو گے ہتے ہور زیادہ سوچو گے اخیر تسی کہو گے کہ یہ سوچ میں نو بہت دور تک نیر جا رہی جو دا تسی سوچ دے سیما تے پہنچ دے ہو گیان دے سیما تک او دا تھا نو پتا لگ دا ہے کہ یہ تھوڈے سوالان دے جواب نہیں ہے ہتے اس سوچ نو پار کر کے گیان جوگ تو پرے کچھ ہے پر اوکیندے ہن کے سب تو اچھا جوگ پگتی جوگ ہے پیار تے شردہ دا جوگ ہے وہ ہی کلہ تھوانو اپنے سچے کا عربر لے جاندہ ہے ہسیں انہاں پرکریاں آمان دیورتوں کر دے ہاں پر بہت سارے لوگوں نے گلت ترنا رکھی ہوئی ہے کہ شبدانو دھرا کے ہسیں اپنے سچے کر جا سکتے ہیں یہ سچ نہیں ہے کچھ لوگ سوچ دے ہن کے کلے واج ہی سانو اتھل جا سکتے ہیں ہسیں واج بھی نہیں سن سکتے ہسیں بہت آوازیاں سن دے ہاں جنہاں بچ کوئی کھیچ نہیں ہے ہسیں چاڑی سالہ تو اڑی کر رہے ہیں لوگ وہی واج سن رہے ہیں میں اندر دے شبدانو سن دا ہاں پر میں کتے بھی نہیں جا پندا تُسی کتے بھی نہیں جا سکتے ایک ایبل ایک خوندی ناڑی ہے جو تھاڑے صرف چل رہی ہے تے تُسی اسنو سن رہی ہو یہ صرف تھوڑے دلدی تڑکن ہے جو تُسی سن رہے ہو اس تُم اگے جاؤ اپنی توجہوں باپس کھچو پھر تُسی کیول شبد ہی سن سکو گے انہاں ساری چیزیں لے ایک واسطہ ہے پر آخر کار کیول پیار تے شردہ لاب اینڈ ڈیووشن تھوانو تھوڑے من تو پرہ لے جا سکنے میں بہت خوش ہاں کہ تُسی یہ بچن سانجے کرنے لے آئے پس ایک بریک لما گئے اس بات میں تھوڑے پریشنہ دے اتر دے مانگا جے کر تُسی چاہو ہوتا ہے ایک شوٹا جہاں بیاست شیشن کر سکتے ہیں تھوڑے بچوں کے نیک دلچسپی رکھ دے ہیں چنگا ساڑے کوڑڑ کچھ بلنٹری ہیں تیرجناڑ سنن لے تھوڑا ایک بار فیتن بات بات بچ مردے ہیں